ناظرین ایشیوز جماعت اس وقت جو زمینی انتخابات ہے اس میں دسترس ہزار روپے پہ ووٹ جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تاہم انہوں نے کہا کہ باوجود تمام ریگن کے کامیابی ہماری ہوگی تحریک انصاف کی طرح سے یہ بھی دعوی کیے جارہے ہیں کہ سترہ جولائی کے انتخابات کے بعد بائیس جولائی کو پنجاب میں تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو مل کے حکومت بنائیں گے ان دعویوں کی ریالسٹک جو ہے حقیقت کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو عبران خان صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سناتا ہوں لوٹوں پہ بڑا لوٹ خرچ کیا جا رہا ہے انتظامیاں کو لوٹوں کو جتانے کی کوشش کروائی جا رہی ہے ایکشن کمیشن پوری طرح حمزہ ککڑی کے ساتھ مل کے لوٹوں کو جکانے کی کوشش کر رہی ہے غور سے سن لو جو مرضی تم کر لو تم یہ الیکشن نہیں جی سکتے کیونکہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے امریکی سازش اور پاکستان کے بڑے بڑے لوٹے نامنظور ناظرین اگر ایک طرح یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف ایکنومک صورتحال جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے جہاں پر روپیہ مسلسل ڈالر کے خلاف سلائٹ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ وینل اقوامی جو پیٹرولیو مارکٹس ہیں جو تیل کی مارکٹس ہیں وہاں پر قیبت میں اب سو ڈالر سے خاصی کم ہو چکی ہے وٹ آئی جو ہے وہ سو پہ ہے لیکن چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں اور پاکستان کے فنانس منسٹر ڈاکٹر مفتہ اسمائل کے جانے کی خبریں ہیں ان کی جگہ ساگڑار صاحب کو فنانس منسٹر برانے کی باتیں جو ہے وہ مسلسل اس حوالے سے گردش جو ہے وہ کر رہی ہیں اس کو بھی ہم بات کریں گے اور زمنی انتخابات کے ڈائنمکس کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے مجھے جوائن کرسکیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب صداقت علیہ عباسی صاحب جو فورچنٹلی ایک ان کا تعلق بھی معیشت سے ہے ایڈوکیشنسٹ ہے لیکن اکنومکس پڑھاتے رہے ہیں مجھے جوائن کریں گے سٹوڈیو میں قادر خان مندخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ایم این اے ہیں کاراچی سے ممبر ہیں سٹیننگ کمیٹی کے فر لائن جسٹس ممبر ہیں سٹیننگ کمیٹی کے فر پارلیمنٹری ایفیرز ایڈوکیٹ رہے سپریم کورڈ اف پاکستان کے ہمارے ساتھ ہیں very warm welcome to him حبیب اکرم صاحب پاکستان کے نوٹڈ جانلسٹ ہیں صحافی ہیں دنیا ٹیلیویشن کا دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن سیل تھا اسے حبیب اکرم صاحب نے ہیڈ کیا اس حوالے سے جو انتخابات کے ڈائنمکس ہوتے ہیں پاکستان میں الیکشن کے اس پہ حبیب اکرم صاحب کی بڑی گہری نظر ہے اس کے ان کے معاملات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں so very warm welcome to all my guests one second اگر میں شروع کر سکوں حبیب اکرم صاحب کی طرف سے حبیب اکرم صاحب یہ تحریکیں انصاف کی طرف سے بڑے پر احتماد یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ واوجود رگنگ کے لاہور میں بیٹھا کوئی رگنگ کر رہا ہے کوئی پلان کر رہا ہے لیکن ہم اس سیلیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا کیا کر سکے گی تحریک انصاف جو اتنے بڑے انتظامی دھانچہ ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے ان کے بھی یہاں پہ سیاسی مستقبل کا سوال ہے اگر ان کو نو یا دس سیٹیں نہیں ملتی تو تحریک انصاف کے پاس کیا ایسا ڈائنمک ہے جس پہ اتنے یہ پورا احتماد نظر آتے ہیں آج آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب آج خود عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے اور انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی میں بھی وہاں پہ موجود تھا تو وہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر روز صبح جو پہلا اجلاس کرتی ہے دو گھنٹے کے لیے وہ دراصل اس بنیاد اس میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ یہ جو زمنی انتخابات ہیں ان کے اندر ہونے والی دھاندلی کو کیسے رکا جائے تو لہٰذا تحریک انصاف خود بھی روزانہ کی بنیاد پر اس پہ اگر آپ دیکھیں مہیت صاحب کہ آپ دوزار اٹھارہ کے الیکشن دیکھ لیں اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی جب جب بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ پاکستان مسلمی نون ان جماعتوں میں سے ایک ہے خاص طور پر پنجاب کی حد تک کے جس کی جو الیکشن کی مشین ہے یعنی وہ مشین جو الیکشن کے دن کو ہینڈل کرتی ہے اس سے پہلے لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے اپنے ساتھ ملاتی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے اور جب ہم اس کا کمپیرزن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو پھر ان کی سٹرنف کچھ زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ بلکل تنظیمی اعتبار سے جو تحریک انصاف ہے وہ کہیں بہت اتری تگڑی نہیں ہے جتنی پاکستان مسلم لیگ نون ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو ووٹر کو پولنگ کے دن پولنگ سٹیشن تک لے کے آئے اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پولنگ کے دن پولنگ سٹیشن تک اپنا ووٹر لے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اس دن ایموشنل نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جہاں پر ان کی اکثریت ہے وہاں پر پولنگ سٹیشن کا ایک یہ رنون طریقہ ہے کہ اگر آپ اور میں کہیں الیکشن لڑ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ایک خاص پولنگ سٹیشن پہ آپ کے آپ کو ووٹ دینے والے زیادہ لوگ ہیں تو میں وہاں پر جا کے لڑائی جھگڑا کروا دوں تاکہ آپ کو جو ووٹ ڈالنا چاہتے تھے وہ ووٹنگ رک جائے اور میرے تو تھوڑے ووٹ کٹیں گے آپ کے زیادہ ووٹ کٹ جائیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں یہ معاملہ وہاں پر پیدا کر دوں تو اس دن ایموشنل نہ ہو بلکہ معاملہ یہ تو ہوتا ہے نا تو اس کا اس کا کیسے راستہ رکے گا جب پولیس حکومت کی ہے انتظامیہ ان کی ہے ڈی سی ان کا ہے کمیشنر ان کا ہے تو اس کا راستہ کیسے رکھ سکتے ہیں اس کا راستہ سمپل سی بات ہے محید پیزادہ صاحب آپ کو بھی پاکستان کی سیاست دیکھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ہم بھی اسی سیاست کے طالب علم ہیں یہ نہیں رکھ سکتا یہ اس وقت تک نہیں رکھ سکتا جب تک ہماری حکومتیں اور ہماری پلٹیکل پارٹیاں جو یقین بعد دیگرے حکومت میں آتی رہتی ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس بیلڈ نہیں کر لیتی کہ ہم نے ایڈمیسٹریشن کو انتظامیہ کو استعمال نہیں کرنا اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ساری سیاسی جماعتوں کا جو دامن ہے وہ داخدار ہے تو اگر پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ کہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے تو اس کے پاس ہینڈل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے عوامی قوت عوامی قوت اور عوامی قوت اگر یہ اپنے پولنگ سٹیشنز کا پہرہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ممکن ہے بصورت دیگر پھر آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں کیسے الیکشن جیتی ہیں اور پھر جب وہ چاہیں پھر وہ جیت بھی لیتی ہیں تو اور خاص طور پر پاکستان مسلمی قنون جو خود سیاسی جماعت کے طور پر بھی الیکشن جیتنے کا بڑا اچھا تجربہ رکھتی ہے اچھا حبیب قوت سے ایک کوئسٹن اور بتائیں چونکہ آپ نے جو آپ نے انیلیسس کیا تھا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کا پورے پاکستان میں آپ نے ٹریول کیا اور آپ نے حلقوں کے حتبار سے انیلیسس دیا وہ بہت حد تک نوے فیصد زیادہ صحیح ثابت ہوا تھا سبسیکونٹلی تو جو نیا ووٹر ہے جو وہ ووٹر تھا جس کی عمر چودہ پندرہ سولہ سترہ برستی دو ہزار اٹھارہ میں اب اس کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ انیس بیس اکیس برست ہو جاتی ہے کیا تحریک انصاف اس ووٹر کو نکال پائے گی کیا ایسا ووٹر آپ کو آتا نظر آ رہا ہے اس الیکشن کے اندر محید صاحب لہور میں اگر جن حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے بالخصوص تین حلقوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو نوجوانوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کسی نے اپنے موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگایا ہوا ہے کسی نے اپنی سائیکل کو پی ٹی آئی کا پیٹ کیا ہوا ہے کوئی پی ٹی آئی کا بیج لگائے پھر رہا ہے کسی نے پی ٹی آئی کے جھنڈے کو اپنا وہ جو جیسے مفلر سے انداز میں اس نے استعمال کر رکھا ہے تو نوجوان نسل میں تو پریڈومننٹلی پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے لیکن اگین یہ سوال اسی سے جڑا ہوا ہے جو پہلے سے کیا تحریک انصاف اپنے ان نوجوان ووٹر کو اکٹھا کر کے پولنگ سٹیشن پر لے جا سکتی ہے یہ ان کا سب سے بڑا انتہان ہے ابھی میں آپ کو ایک حلقے کی مثال دیتا ہوں ابھی ریسنٹی وہاں پہ عمران خان نے بھی جلسہ کیا اور وہاں پہ مریم نواز نے بھی جلسہ کیا اور آپ یہ دیکھئے کہ جو عمران خان کا جلسہ تھا اس میں نوجوانوں کی شرکت کا کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی چھوٹی سی جگہ پہ اتنے لوگ تھے اور آپ مطلب آپ اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا دو جلسوں کا کہ یہ جلسہ نوجوانوں کی شرکت کے اعتبار سے اور مجبوعی طور پر پہ مجبوعی طور سے حاضری کے اعتبار سے کتنا بڑا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کیا کرنا ہے پولنگ والے دن کیا کرنا ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اس دن انہوں نے ارینجمنٹ کی ہے اب ان کے پاس چند دن ہے پاکستان مسئلہ نون یس ارینج کر رہی ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھے سباؤ چلانے کی کوشش کر رہی ہے ایون اپنی جو جہاں جہاں ناراضگیاں ہیں ان ناراضگیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جو پی ٹی آئی ہے میں آپ کو اس کی ایک دلچسپ بات تو خوشاب کے حلقے میں وہاں پہ دو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں دونوں پی ٹی آئی کے اب وہاں پہ کسی ایک کو تو بٹھاتا چاہیے نا انہیں اب اگر وہ دونوں الیکشن لڑیں گے تو ہارڈلی انہوں میں سے کوئی جیت سکے گا اور کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا جائے گا میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں بہت سے اور بھی سوال میرے ذمہ میں ہیں بوٹرز کی لسٹوں کے حوالے سے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے کہ اس کے ایڈریس لوگوں کو جو ملتے ہیں ایٹ ڈیرو تھری تھری پہ وہ صحیح نہیں ہوتے پھر ظاہر ہے الیکشن کے دن کو مایوسی ہوتی ہے وہ دوسرے پولنگ سٹیشن پر نہیں جاتے یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے لیکن زیادہ میں قادر خان مندخیل صاحب کچھ میں لے آؤں کیونکہ صداقت علیہ باسی صاحب نے مجھے ابھی جوائن کر لیا لیکن زیادہ میں قادر خان مندخیل بہت دیر سے ویٹ کریں قادر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کوئی کینڈیڈیٹ اس بائے الیکشن میں کھڑا ہوا نہیں ہے لیکن آپ پی ایم ایل این کے اور حکمران جبات کے سیٹ اپ کے آپ اتحادی ہیں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں زمنی انتخابات اس کے ساتھ آپ کا مستقبل بھی ٹائڈ ہے کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بھی اس کے اوپر اس کا دارو مدار ہے یا آپ لوگ اس کے بارے میں بالکل کول ہیں کہ جو بھی صورتحال ڈیویلپ کرے گی ہم اس حساب سے اس کو دیکھیں دیکھیں ڈاڈ صاحب ہمارا مستقبل کا تو ان سترہ یا بیٹھ لٹروں سے کوئی واسطہ ہی اس وجہ سے نہیں ہے ہم نے کنڈیٹ کھڑے نہیں کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بیس لوگوں کو پی ٹی آئی نے نکالا ہے اور اس کو بعد میں گودھ دیئے مسلمری قنون نے تو چونکہ ہم اتیادی ہے اور انہی کے اوپر سارا نزلہ گیرا ہے چاہے اچھا ہے یا برا دوس بیس پی پیپلز پارڈی نے فیصلہ کی ہے کہ ہم کنڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے اور لہٰذا ہم ان کے سپورٹ کریں گے اب وہ جیتے ہیں جیتے ہیں وہ ان کا ایڈک ہے ہمارا نہیں ہے جو ہم ایز ایتیادی ہم اسے ہو سکے ہمارے ووٹر ہمارے سپورٹر ان کے ساتھ ہوں گے پہلی بار دوسری بات جو مطرم حبیب صاحب بات کر رہتے الیکشن کے حوالے سے صداقہ تباسی صاحبی چونکہ گراس روڈ لیول سے ہے ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرتے اس کو پتا ہوتا ہے یہ جلسے جلوس سو ریل یہاں یہ سارے الیکشن کمپین کا حصہ تو ہوتا ہے مگر الیکشن ڈے کی سٹریلیجی بالکل الگ ہوتی ہے اس کی الگ یوں ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو آپ کی پولنگ کتنی موجود ہوں گے کیسے موجود ہوں گے آپ کے ساتھ کتنی سنسیر ہے وہ غیرہ بغیرہ اس کے بعد جو پولنگ جو جو آپ نے کور بات کی جو اوٹرز ہے اب نسال کی طور پر میرا اوٹ جو انا وہ بوت نمبر ون پہ ہے پچھلے سال یا پچھلی مردوہ اب جب میں گیا ہوں دو چار سو لوگوں کا لائن میں کھڑا ہو کے اور اس کے بعد جو پتا چلنی جی میرے تو فلان جگہ پہ ہے تو پھر میرے سے اتنا نہیں ہو سکے گا کہ پہلے ہی میں درخوار ہو جاؤں دو چار گھنٹے دوسری اکثر اوٹر یہاں سے چلے جاتے ہیں نمبر ٹو بات نمبر تری بات یہ کہ میں دو آزار اٹھارک آپ کو اس حوالے سے سنا دیتا ہوں پھر آپ سمجھ جائے اس معاملے کو جو وہ جو ہمارے ڈی آر او تھے ڈسٹک جو ریٹننگ افسر تھے میں اس کے پاس گیا تھا میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ای بھی ساتھ تھے آفیز دین صاحب نام ہے اس کا تو پی ٹی آئی چھوڑ کے پیز بھی چلے گئے تو وہ میرے ساتھ تھے تو میں ریٹننگ افسر کے پاس گئے میں نے کہا سر یہ جو آپ کا سسٹم ہے یہ سارے دکھیام کھا لے سب کچھ کھا لے آپ مجھے بتا دو کہ آخری جو فارم فارٹی فائر آپ تیار کرتے ہیں آپ کا پریزائڈنگ افسر تیار کرتا ہے مثال کے طور پہ میرے نو سو اٹھ ہیں آپ کے سو اٹھ ہیں بیلڈ بکس میں نو سو اٹھ پڑے ہوئے آپ کے سو پڑے ہوئے سارے لسٹے سب اسی طرح سے آخری جو فارم فارٹی فائر اس کے ساتھ اگر آپ کا پریزائڈنگ افسر ایک اور لگا جاتے تو آپ کے ہو جائیں گے گیارہ سو میرے نو سو آپ دی جائیں گے اور پھر میری جوتے گز جائیں گے ریٹرننگ افسر سے لے کے سپرنگ کورٹ تک میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ری کونٹنگ فلا فلا یہ سارا معاملہ ہے تو یہ ساری چیزیں بالکل الگ ہے الیکشن کے دن کے حوالے سے اور پھر آر ٹی اے سسٹم جو ہزار اٹھارہ میں جو بٹھائے گیا وہ آپ کے سامنے یہ بہت ساری چیزیں ہے اس میں کوئی شکش ہوا نہیں مگر اس کا حل یہ نہیں ہے قادر خان مندخل صاحب آپ کا آرگیمنٹ میں بڑی جان ہے لیکن پھر اس کو سن کے میرے ذہن میں اور بہت سے سننے والوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت نے الیکٹرونک بوٹنگ مشین کی اصولی طور پر مخالفت کی آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں حالانکہ ایک کومن سینس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ فارم چودہ پندرہ اور پولنگ سٹیشن سے جو ریزرڈ ملتا وہ فوری طور پر ملتا اگر اس کو چیلنج کرنا ہوتا اس کو وہیں چیلنج کیا جا سکتا تھا اور یہ جو کورٹ کا چہری کی عدالتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مسئلے مسائر ہیں یہ بڑے ریڈیوس ہو جاتے لیکن آپ کی جماعت نے اس کو ویلکم ہی نہیں کیا آپ نے اس کو اگزیمن ہی نہیں کیا سائنٹیفک بنیاد میں جواب دیتا ہوں اس مشین کو میرے عباسی صاحب نے سب نے دیکھا اس مشین کو جو پہلی مرتبہ انٹرڈوز کرا رہے تھے عمران یعزی صاحب کو وہاں چار پانچ آفیسر کھڑے تھے کوئی بتا رہا تھے کہ یہ بڈن دباؤ کوئی کہہ رہے یہ بڈن دباؤ اب آپ مجھے بتاؤ کہ میرے حال کا جو میٹرو پولٹرن سیٹری کبھی ہے لیکن انٹیائی غریب حال کا ہے بلدیا ٹاؤن اینٹو فورنائن عام لوگ جس کو سمارٹ فون چلانا نہیں آتا ہے وہ اس مشین کو چلائے گا کون پھر مشین کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا جو عمران یعزی صاحب کو گائٹ کر رہا تھا آیا وہ بندہ کون ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ بہت سارے دور دراز علاقہ ہے جہاں بجلی نہیں ہے جہاں اس سسٹم نہیں ہے سارے اور پھر بڑی آسان سی آپ کو پتا ہے زرداری صاحب نے کہا کہ اس سسٹم کو لا تو رہا ہے عمران نیازی صاحب مگر اسے فائدہ کور اٹھائے گا اب بھی بات یہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پورے بیلڈ بس جالی اٹھوں سے بڑھنا پڑتا تھا اب آپ ایک بٹن سے لیاقت اپنا قادر خان مندخیل کو ہارا ہے اس صداقت عباسی صاحب کو ہارا ہے قادر خان مندخیل کو آم جتا ہے یہ بڑا آسان ایک بٹن کا ہے تو اس وجہ یہ 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 جو ایویین سسٹم ہے وہ امریکہ میں فیل ہو چکا ہے وہ یورپ میں فیل ہو چکا ہے آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں اس پہ جانے سے پہلے پاکستان میں اگر ہم رہیں پاکستان میں رہے پروڈیسر کتنے منٹ اور ہیں میں ایک کوئک کوئک سر آپ سے میں چیز کہ اگر فیزیکل ووٹ بی پریزنٹ ہے ڈبے کے اندر اس کا ایک ریزلٹ بھی سامنے آ گیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے شک ہوتا ہے ظاہر ہے پولنگ سٹیشن کو تو اندازہ ہے نا سر آپ کا پولنگ سٹیشن پولنگ ایجنٹ کھڑا ہے اس کو اندازہ ہے کہ میرا تین سو پچاس یا چار سو پچاس کے چھے سو ووٹ میرا پڑا تھا وہ وہیں چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ ریزلٹ ایکچول ووٹ سے ٹیلی نہیں کرتا وہیں ڈباک کھلے گا چیکنگ ہو جائے گی ایسا نہیں تھا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا ہے صداقہ تا باس سے بھگری کریں گے ایسا نہیں ہوتا آپ نے درخواست دی گیا وہ ایکسپٹ ہو گیا آپ کا ریجرٹ ہوگا جس آدمی نے داندلی کرنی ہو وہ درخواست بھی ریجرٹ کرے گا میں یہیں میں یہیں میں یہیں آجا صداقہ تا علی باسی صاحب نے بڑی پیشنٹ سے یہ آپ کو بھی سنا اور ان کو حبیب اکرم صاحب کو بھی سنا مطبع ایک ہمارے ذہن میں میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت زمنی دخوابات میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ باوجود ریگنگ کے ہم جیتیں گے میں دیکھتا ہوں کہ ریگنگ اتنی افیکٹیو ہوتی ہے ہمارا ساتھی جنرلس جو ہے عمران خان ریاض جو ہے اسے پکڑا ہوا ہے اس کو سلاکھوں کے پیچھے اس کو کچھ کر دیا ہے خطکڑیاں لگائیں اور کوئی بھی عدالت مان نہیں رہی دو عدالتیں اب تک دیکھ چکی ہیں رابلپنڈی کی سیشن کورٹ دیکھ چکی ہے اس پر کوئی سائبر لاو نہیں لگتا جتنے سکھ لگائے تھے وہ غلط لگائے تھے یہی چیز ہم نے دیکھی اٹک میں جو وہاں میجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے ایک جیٹیل ڈیسیشن لکھا تو کیس بنا دیا ہے کیس کے اندر کوئی سبسنس نہیں ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن کیس بنایا ہوا ہے کیس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ ایک بندے کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے آگے اید کی چھٹییں شروع ہو رہی ہیں آپ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں تو یہ انتخابات بھی ایسے ہی ہوں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ووٹ کون کس کو ڈالتا ہے اس کے ریزلٹس حاصل کر لیں گے جس طرح سے ایف آئی آ داخل ہو جاتی ہے لیکن اب حبیب اکرم صاحب کا خیال ہے کہ لوگ زیادہ آ جائیں تو فرق پڑتا ہے اسی طرح سے بات آگئی ای وی ایم کی برال آپ کا اس میں کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں نے دونوں کو بڑا سنیا ہے میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد سیدھا الیکشن کیمپین میں جا رہا ہوں آپ کے حلقے میں ہو رہا ہے میرے حلقے کا آدھا حصے پر الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں ایک آدمی ہماری پارٹی چھوڑ کے گیا ہے اور اسی کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اب اس کا طریقہ کار تو وہی ہے جو روٹین میں ہوتا ہے کہ جو کوئی پیسے دینا جا کے انتظامیاں برپور طریقے سے اس کا جو گلیاں وہ پکیاں کرنا چاہتا ہے وہاں جا کے کبھی بجری پھینکی جا رہی ہے کبھی سیمنٹ پھینکا جا رہی ہے نہیں وہ تو خلافرزی نہیں ہے خلافرزی نہیں اس کو وہی آپ والی بات ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں شاید خاکان صاحب جو کسی کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں اور تین چار پانچ منسیز ان کو ریپورٹ کر دی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں یہ ساری باتوں کے باوجود کل رات کو عمران خان صاحب مثال کے طور پر کاؤٹا ایک ریلی بھی کر رہے ہیں اور بڑا جلسہ رہے ہیں ریلی سے کیا فرق پڑے گا میں حبیب صاحب کی بات پر آ رہا ہوں کہ اصل میں کیا آپ کا ووٹر پہنچے گا کیا اس کو صحیح پولنگ سٹیشن ملے گا یہ جو سارے فیکٹرز کے باوجود جو انہوں نے کہا میں آپ کو ایسپلین کرتا ہوں اب وہ کینڈیٹ جتنا بھی ہے نا اس کے پاس پبلک کے سامنے آنے کو کچھ نہیں ہے ایک تو وہ پارٹی چھوڑ گیا ہے دوسرا وہ ساری جو روایتی انتظامیاں جو ہے اس کے ساتھ دو نمبری ہے وہ ساری کر رہا ہے لیکن ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا ووٹ اس سے کر لے گا چار پانچ سار ووٹ کر لے گا اگر عمران خان پانچ ہزار خرید لے گا پانچ عمران خان صاحب کل چل جاتے ہیں دس پندرہ ہزار بیس ہزار ووٹ کو عمران خان کے جانے سے جو موٹیویٹ ہوگا جو عمران خان صاحب کی بات سنے گا اس کے بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے موٹیویٹ ہوں گا ہم سمجھتے ہیں وہ جو ان کی ریڈنگ ہے دھاندلی ہے اس کے مارجن کو ہم زیادہ ووٹنگ ریشو سے زیادہ پولنگ ریشو سے زیادہ ترن آؤٹ سے ہم بیٹ کر سکتے ہیں باقی یہ میں آپ دونوں کو آپ کی اگری کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی روایتی جو دھاندلی کے ان کے ٹیکٹکس ہیں اور انتظامیہ کو جو استعمال کرنے کے ٹیکٹکس ہیں بسائیڈز کہ میں حلقے میں سارا وقت بیٹھا ہوں لیکن ہم یہ درخواہ دیتے ہیں اچھا لیکن ہم اس کا دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے ان کے پاس ایک مشین آپ سے بہتر ہے وہ ٹرینڈ ہیں ان کے بس بہتر پولنگ ایجنٹس ہیں ان کا اثر اصوخ ہے ان کی پینیٹریشن ہے اور آپ نے سب چیزوں پر کام ہی نہیں کیا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا قادر مندوخیل صاحب سے تو انہوں نے آپ کو ٹویسٹ کر دیا یہ مشین کیوں نہیں جانا چاہتے ای وی ایم آپ کو پتہ ہے یہ بجلی نہیں ہے بجلی پر مشین چلتی نہیں ہے یہ بیٹری پر چلتی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ میں آپ کو صرف سمجھا دوں یہ مشین بنائی یوزر فرنڈی جاتی ہے صرف اس پہ تین نشان ہوں گے یا چار نشان ہوں گے بلہ ہے شیر ہے تیر ہے یہ صرف پندر پندر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں کیسے ہوں گے جیسے آپ کے انپڑھ لوگ وہ کاغذ پہ لکھنے والے کاغذ پہ پڑھ سکتے ہیں یہ بالکل یوزر فرنڈی بٹن بانے والی مشین کینڈیڈیٹ کتنے ہوتے ہیں سنیں نا وہ تو ساری باتوں کا سلوشن ہے پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے صرف اس لیے کہ روایتی طریقے سے یہ اپنا ووٹ منوورنگ کرتے ہیں اور یہ پرہ وہ اپنی دو نمبری کرتے ہیں اس ویسے نہیں یا ادروائز اصل میں بھی الیکشن لڑا ہوں اصل گڑھ بڑھ کاؤں ہوتی ہے جب وہ ووٹ ریجیکٹ کرتے ہیں پولنگ سریشن کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ فارم چودہ ہوتا ہے جی فارم فورٹین بھی ہوتا ہے فارم ففتین بھی ہوتا ہے ففتین تو پھر میرا خالہ ہوتا ہے پوری کانسیچونسی کا نہیں اس کے پاس دین چار فارمز ہوتے ہیں ایک فارم ہوتا ہے کہ اس نے سارے جتنے بیلٹ پیپر لے کے آئے وہ بیلٹ پیپر کیا پورے ہیں اور اس میں جتنا یعنی پول ہوگے وہ اور جتنا واپس جا رہے ہیں پورے ہیں وہ یہ ساری کام ای وی ایم آپ کی برائے راست کر رہی تھی اور وہیں پہ اگلے پندرہ بیس منٹ میں فیصلہ کر کے چلے جائیں ورنہ یہ پوری پوری رات جتے وہ کرتے کیا ہیں اب جو اگر وہ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے نا وہ میرا مخالف ہے اسے کیا کرنا ہے جو ووٹ میرا ہے اس کے اوپر شائعی کا نشان بھی ہے نا اسے ریجیکٹ کرنا ہے اس کے پاس پاور سے ہر پولنگ سیشن سے میرے وہ پچاس ساٹھ ووٹ میرے ریجیکٹ کر کے وہ دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے یہ سارا کچھ ای وی ایم پہ نہیں تھا تو یہ ساری وہ ٹیکٹکس ہیں جن کو یہ استعمال کریں گے لیکن اصل میں میں بتاؤں جو فرق ہے جو حبیب اکرم صاحب نے آپ کو بتایا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں وقت کے ساتھ سوشل میڈیا آپ جیسے اینکرز حبیب اکرم صاحب جیسے تجزیہ کار عمران خان جیسے بڑے کیمپینر نے لوگوں کو بہت پولٹسائز کر دیا اب لوگ بہت زیادہ اگر نکلتے ہیں تو ان کی داندلی کو اڑا کے لے جائیں گے اور رون کے جائیں گے اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کی سارے ٹیکٹکس جو ہیں اس کو عوام روز دیکھتے ہیں چلیں یہ تو خر آپ کی عوام کہتی ہے کہ اب آپ نے غلط لوگوں سے ٹکر لے دنیا امید پہ قائم ہے لیکن اس پر وہ مزید بات کرتے ہیں خاص کر کہ میرے ذہن میں ہے کہ جب ایٹھ یرو تھری تھری کے اوپر ابھی بکرب صاحب ریلوں بریکی عوض آپ کے طرف آتا ہوں کہ جب مثال تو میں سن رہا ہوں کہ لوگوں کو ایٹی تھری ہنڈڈ ہاں ایٹی تھری ہنڈڈ رو ہے ایٹی تھری ہنڈڈ ایٹ تھری ہنڈ ایٹ تھری زیرو zیرو ایٹ تھری زیرو zیرو ایٹ تھری زیرو زیرہ کے اوپر جب لوگوں کو ایڈریس مل رہا ہے تو وہ ان کو ان پولیسیسیں صرف بریک میں ہے یہ ضروری ہے الیکشن کمیشن نے ان تمام مالکوں میں جہاں الیکشن ہونے پنجاب میں وہ نئی لسٹ ڈال دیا ہے تاکہ ووٹر خراب ہو جو پرانی لسٹ ہے وہ ہونی چاہیے دوہزر تائیس کی ڈال دیا ہے اس میں وزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد بازل پاکستان کی سیاست کا دار و مدار اب اس وقت یہی بتایا جاتا ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ پنجاب میں زمنی انتخابہ جو سترہ جولائی کو ہو رہے ہیں اس کے نتائج کے اوپر پاکستان کی آئندہ مستقبل کی سیاست کا دار و مدار ہے دونوں ہی جماعتیں دونوں ہی دھڑے جو ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن ہے دوسری طرف حمزہ شہباز صاحب کی پی ایم ایلن ہے جس نے لوگ کھڑے کیوں ہیں اپنے بیس جوکوں پر تو دونوں کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ یہ ایلیکشن جیتیں گے اور اچھی طرح سے اس کو جیت سکیں گے لیکن ایلیکشن کے بارے میں یہ بھی سبی کا ہے کیونکہ انتظامیاں جو ہے بو پی ایم ایلن کی طرف ہے ریپٹی کمیشنر اس وہاں کی پولیس تو ایلیکشن جو ہے وہ میسیبلی رک جو ہے وہ ہوگا اور اس کی حوالے سے بہت انفرومیٹیو ڈسکیشن ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اور حبیب اکرم صاحب جو پاکستان کے ایلیکشن کو بہت ہی گہری طریقے سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت حبیب اکرم صاحب یہ جو 8300 میں ابھی صداقت صاحب نے چیک بھی کیا اپنی پارٹی سے کہ ایلیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو پہلے غلطی ہو گئی تھی لیکن اب جو اس وقت کا پرانا ایڈریس ہے یعنی جہاں پہ پولنگ سٹیشنز لوگوں کے ہیں ریجسٹر جہاں ان کا ووٹ ہے وہ ٹھیک کر دیا گیا ہے آپ کی کیا انڈرسٹیننگ ہے کہ لوگ اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ جب صبح کہیں پہنچتے ہیں دو گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جب پولنگ سٹاف تک پہنچتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے ان کا ووٹ یہاں نہیں ہے ان کا ووٹ کہیں اور ہے اس موقع پر اتنا دن گزر چکا ہوتا ہے کہ ان میں اب اتنی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے دو تین چار میرے دور جا کے کسی اور پولنگ سٹیشن کی لائن میں دوبارہ کھڑے ہو جائیں اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے محید پیرزادہ صاحب اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ نئی فیرستیں مکمل طور پر درست ہیں یا نائنٹی فائف پرسنٹ تک درست ہیں یا نائنٹی پرسنٹ تک درست ہیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ آئندہ الیکشن کو ریک کرنا چاہتا ہے وہ آئندہ الیکشن میں کسی کو ہرانا چاہتا ہے کسی کو جتانا چاہتا ہے وہ آئندہ الیکشن اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہے کہ وہ کسی کو چاہے دے دے اور کسی کو چاہے نہ دے جو نئی ووٹر لسٹیں ہیں اس میں غلطیاں نہیں غلطان ہیں بلکہ اگر آپ یہ کہیے کہ مجھے اب مجھے کسی نے بتایا الیکشن کمیشن نے کہ جناب یہاں پہ یہ اس میں تو صرف کوئی سات آٹھ لاکھ ووٹر ہے سات آٹھ لاکھ کا نمبر میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی ووٹر لسٹیں ہیں وہ پتہ نہیں کس نے بنائی ہیں یا تو ایسے لوگوں نے بنائی ہیں جنہیں الیکشن کا بلکل تجربہ نہیں ہے یا ایسے لوگوں نے بنائی ہیں جنہیں الیکشن کا بہت تجربہ ہے کہ کس طرح الیکشن کے اندر سے چھوڑیاں کانٹوں کے ذریعے الیکشن ادھر سے سات آٹھ لاکھ سے کیا تو لہٰذا نئی فیرستوں کی تو بات ہے یہ سات آٹھ لاکھ کا کیا مطلب ہوا جی سات آٹھ لاکھ ووٹر مطلب سات آٹھ لاکھ ووٹر پورے ملک میں ہیں جی سات آٹھ لاکھ ووٹر پورے ملک میں ہیں ایکچولی جن کے ایڈرسز درست نہیں ہے یا جن کا کوئی اور معاملہ ہے میری جو اپزوریشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے نمبر ٹو اب آجائیے زمنی الیکشن کی فیرستوں کے حوالے سے اب یہاں پر پرابلم کیا ہو رہا ہے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ تھری ڈبل زیرو جو ہے یہاں پہ جب آپ اپنا شراختی کارڈ بھیجتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے آئندہ یعنی جو نئی ووٹر لسٹے ہیں دوہزار تیس کے انتخابات کے لیے ان میں آپ نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے اب یہ جو لوگ ان حلقوں میں رہ رہے ہیں ان بیس حلقوں میں جب یہ لوگ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں آپ کا ووٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ میں آم تو میں لوگوں میں جاتا ہوں پبلک سے ملتا ہوں اگر مجھے ہر چوتھا آدمی یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے میں جھوٹ اور سچ کی بات نہیں کر رہا ہر چوتھا آدمی یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے اور میرے پاس اس کا بقاعدہ طور پر ریکارڈنگ وہ کیمرے پر یہ بات کر رہا ہو کہ میرا ووٹ جو ہے وہ کہیں سے کہیں منتقل کر دیا گیا ہے تو آپ کے خیال میں میں الیکشن کمیشن کی بات مانوں گا یا ان لوگوں کی بات مانوں گا جو مجھے روزانہ کی بنیاد پر بازار میں ملتے ہیں آپ خود سوچ لیجئے ان لوگوں کی اور اگر ان لوگوں کی لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے ذہن میں یہ پرسپشن ہے جی اگزیکٹی یہ اگر یہ خلم خلا دھاندلی ہے اور نظر بھی آرہی ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کا مدعوہ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں نہیں کر پا رہی خاص کر کہ وہ جماعت جو کھونٹے سے ٹنگی بھی ہے تحریک انصاف یہ اس کا کوئی حل نکال نہیں پا رہی چلے مانا آپ کو کہ پی ایم ایل این کو فائدہ ہے پی 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 انٹرسٹڈ نہیں ہے ان ایریکشنز میں تو پی ٹی آئی اس کا حل کیوں دی نکال پا رہی میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کو اس معاملے کی گھمبیر ہونے کا احساس بھی ہے بیری انٹرسٹنگ یہیں روک جائیں بسیقلی آپ لوگ انکومپیٹنٹ ہیں نہیں یہ جو جو کچھ ابھی باکم صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ابھی باکم صاحب کو میں یہ بتاؤں گا یہ جو الیکشن کمیشن میں ہم پیٹیشن لے کر یہ میری شکایت تھی میں نے حسد عمر صاحب سے ابھی کنفرم کیا آپ کے سامنے کہ جی وہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہماری پیٹیشن پہ انہوں نے کہا کہ فرس جولائے سے ہم نے جن حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے ان میں پرانی لسٹیں کر دی ہیں یہ تو کہا ہے نا ہم نے ابھی تک یہ ویریفائی نہیں ہوا میں نے نے کہا کہ میں ویریفائی کرتا ہوں سر آج ساتھ جولائے ہو دولتی بات یہ عبیب اکرم صاحب میں بالکل آپ کی بات سے متفق میں ہوں میرے اپنے گھر رشتداری ذاتی رشتداروں کی ووٹ میں مری میں ہوں اور اٹھا کے پنڈی دو کسو میں پھینکے ہوئے یہ سلسلہ ہے اور یہ جو بھی تعداد آپ کے پاس ہے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کیا کرنا چاہتا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں یہ پھر آپ خود لوگ سمجھ لیں کہ اتنی کنفیوزن بیتا تھے جن پولٹیکل پارٹیز آپ کا نکمہ پن ہے نہیں ہم نکمہ پن ہم کیا کر سکتے ہیں ایک مٹانہ میں سے دارے کو آپ صرف پٹیشن کے ذریعے اس سے استعداء کر سکتے ہیں کیا الیکشن کمیشن لوگوں کو کنفیوز کر کے جن پولٹیکل پارٹیز کا پکا ووٹ ہے جنہوں نے بنایا ہے یا اپنے بندے رجیسر کی ہیں یہ ان کو ایک واک آور دینے کے بطورات آپ روز انہیں آداد و شمار کو سامنے لاسکتے ہیں ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پٹیشن ہم نے یہ حسد عمر صاحب نے کیا نہیں سر آپ ہر روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں ناک صاحب ان آداد و شمار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا نہیں ایک منٹ پریس کانفرنس صاحب ان آداد و شمار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا سر پانچ کروڑ لوگوں کے آداد و شمار کو کون پکڑ سکتا ہے وہ پانچ کروڑ لوگ ہیں آپ اور میں اپنا موبائل فون اٹھائیں اس کے اندر اپنا شراختی کا نمبر ڈالیں پورے ایک ایک کر کے اور پھر جناب ہم بھیجیں اگر میرے پاس گھر میں ایک موبائل ہے تو میں اپنے سارے لوگوں کا ایک ایک کر کے بھیجوں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے یہ کسی یہ اس کے لیے اس کا مطلب اس کے لیے تو کوئی سائنس دان قسم کے لوگ چاہیے کوئی کمپیوٹر ٹکنالوجی کے ماہرین چاہیے کوئی سٹیٹسٹکس کے لوگ چاہیے یہ پتہ نہیں کن لوگوں سے انہوں نے الیکشن کمیشن نہیں ہے ولی جو فیرستیں یہ بنوالی ہیں میں حبیب صاحب اگر بات کروں حبیب صاحب یہ جو آپ دونوں ہم پہ ایز ای پولٹیکل پارٹی دونوں کا اطراز ہے ہم چلو اس کو آپ کو اطراز کی حق کو مانتے ہیں لیکن میں مسائل کی طور پر چھے لاکھ ووٹر کا میں ایم این اے ہوں مجھے ایک ایک ووٹر کے ذاتی ایڈریس کا اور اس کے پولنگ سیچن کا کس طرح علم ہو سکتا ہے کہ میں ان کی ذاتی انفرمیشن یہ کوئی ادارہ ہی کر سکتا ہے اور وہ ادارہ الیکشن کمیشن ہے یہ کسی انڈیویڈل کے بس کی بات نہیں یہ جو پنجاب کے انتخابات کی تو بات بہت ہو گئی لیکن گزشتہ چند دنوں میں جو بہت زیادہ رولہ رپر پڑا وہ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے بائی الیکشنز ہوئے لوکل کارمنٹس کے الیکشنز ہوئے اس میں بہت الزام لگا پاکستان پیپلز پارٹی کے وائلنس بھی کرائی گئی دھاندلی ہوئی بہت زیادہ کسی قسم کا جو ایک خیال ہی نہیں رکھا گیا کہ الیکشن کی ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اس پہ کیا آپ لوگ کا ردعمل ہے اتنا برا تاثر کیوں قائم ہو آپ کا داکٹر صاحب ایسا نہیں چلے گا کہ آپ نے جملہ کہے دیئے ان کی طرح داندلی ہے داندلی کیلئے کوئی منطق کوئی ثبوت دینے پڑتے ہیں اب آپ مجھے بتا دے کہ سات سو اٹھاسی پیپلز پارٹی کی امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے اس کا مطلب کوئی مخالب میں کمیدوار نہیں تھا اس کو آپ کیسے داندلی سے کمپیر کریں گے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے چھپیس سو باون سیٹے جیتی ہے ٹو سکس فائل ٹو اور تیری کے انصاب کی صرف تیرہ ون تری سیکنڈ پوزیشن ہمارے بعد تھی مولانا صاحب کی پارٹی کی چھپیس سو باون کے بعد نائنٹی سکس تھرڈ پوزیشن تھی جیڈیے کی پینتالیس اور پھر نون لیگ کا کوئی شمار نہیں تھا پی ٹی آئی تیرہ نمبر اب کہاں تیرہ کہاں چھپیس سو باون اب آپ مجھے بتا دوں میں دوبارہ یہ بات کوں گا ترہ تو بات نہیں بنے گی کہ تاندالی ہو گئی ہے لیکن الزام پی ٹی آئی کا تھوڑا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا تو الزام ہی وہاں نہیں ہے سر وہ تو ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے سن میں وہاں تو باقی جماعتوں نے الزام لگا ہے میڈیا نے الزام لگا امران اسماعیل صاحب روز پریس کانفرنس کرتے تھے نمبر ایک بات اب آپ مجھے بتا دے کہ یہ بھی الزام تھا کہ ہمارے کانڈیڈیٹ کو انہوں نے مار مار کے حرسان کر کے ویڈرو کر رہا ہے میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں آج آپ کے سامنے پھر کہتا ہوں صداقت آبازی صاحب کو ان کی پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں یا جمعیت کو بھی چیلنج کرتا ہوں مسلم نون کو بھی کرتا ہوں ایک آدمی میڈیا پہلا ہے جو یہ کہے کہ مجھے زبردی دسپردار کر سات سو اٹھاسی لوگوں کی بات کرو میں دوسری بات یہ ہے جو اوٹر کے آپ نے بات کی تھی یقنا یہ کراچی میں بھی یہ سورکیال ہے اور پھر میں نے کئی لوگوں کی پیٹیشنیں سن آئکورڈ میں داخل کیے ایٹ تری ڈبل زیرو پہ جب اوٹ آتا تھا تو ایڈرس آتا تھا کوئی اور اس کے بعد جب ہم نے پیٹیشن داخل کیے پتہ چل نہیں چاہی یہ غیر آتنی ہے یہ جنرل الیکشن کے لیے ہے اور اس کے لیے عبیب آکرم صاحب تو چلو تجزینگار ہے مگر پولیٹکس کا اس طرح تو نہیں پتا ہے جس طرح صداقہ دباسی صاحب کو پتا ہے میرے بھائی یہ جو الیکشن میں ہم لڑتے ہیں سات لاکھ آٹھ لاکھ ووٹر میرے بھی ہے ہم مختلف پولنگ ایڈسٹیشن پہ مختلف یونین کونسل میں ہم ووٹر لسٹے پروائیڈ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک کارڈ بنائیتے ہیں ہر گھر کا ہم بتاتے ہیں کہ تمہارا ایک پولنگ سٹیشن اور تمہارا فلاں جگہ پہ ہے ایک ایک گھر کو ہم پہنچاتے ہیں اور یہ پیٹی آئی نہیں بھی کی ہے یہ نہیں کیسے پاہ بھی کی ہے تو بھائی یہ تو جو الیکشن میں کنٹیسٹ کرتا ہے صبح یا کومی کام یہ اگلی ووٹر لسٹوں کی بات ہو رہی ہے یہ پرانی ووٹر لسٹوں کی بات نہیں ہو رہی یہ اگلی ووٹر لسٹوں کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤ وہ کنفیوزن ہے آپ مکس اپ کرے ہو اب آپ کو بتاؤ جو جو پرانی لسٹے وہ اپنے جگہ پہ موجود ہے جو نئی لسٹے تھی ہے اس میں چینجن کرانے کے لئے انیس جون لازڈیٹی پھر الیکشن کمیشن نے بڑھا دیا تیس جون کر دیا ہے تیس جون کے بعد اگر کوئی رہ گیا تو وہ فارم پہ پندرہ اور سولہ جمع کر کے اس میں چینجن کر آ سکتے ہیں وہ ٹرائل بیسز میں دو آزار تیس کے الیکشن میں لیکن جو موجودہ الیکشن ہو رہا ہے چاہے کراچی کے ہو چاہے پنجاب کے ہو یا صبح یا کسی زمنی اندخابات کو وہ پرانے دو آزار اٹھارہ کی لسٹوں پہ ہو رہا ہے وہ بھائی یہ کنفیوزن نہ پیلا ہے جی بلکل بلکل ایسے میرے ماما نہیں لگتا ہے لیکن مجھے خود اعتراض ہے کہ بہت ساری یہاں لسٹیں در دروی ہے مگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے دو آزار تیس کی اسٹریجیدی الگ ہے موجودہ کیا الگ ہے بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں بریک میں لے لو پاکستان کی اور بہت سی جو کنفیوزن ہیں ایک ہی کنفیوزن نہیں ہے یہاں پر یہ بھی کنفیوزن ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پراملنٹ ٹیلیویزن اینکر اور ایک وی لاغر جو ہے جس کو قالب ان اٹھالیس گھنٹے میں ایک کروڑ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسے گرفتار کر دیا گیا اس کو سلاحوں کے پیچھے رکھا گیا اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور ابھی تک باوجود اس کے دو سیشن عدالتیں جو ہیں وہ کہہ چکی ہیں کہ کیس نہیں منتا پولیس اسے چھوڑ نہیں رہی کبھی ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں دوسرے شہر سے دوسرے شہر میں تیسرے شہر میں اس کو لے جائے جا رہا ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں حبیب اکرم صاحب سے بھی اور ہمارے ساتھ اندخیل صاحب سے بھی جو کے میمبر ہیں کمیٹی کے فور لاو انجسٹرس اور فور پارلیمنٹری فیرز آفر در بریک ناظرین ملکم بیک میں حبیب اکرم صاحب کی طرف چلتا ہوں حبیب اکرم صاحب قوموں کی تاریخ ان کی سیاست ان کا معاشرہ جو ہے وہ ارتقاء کے پروسس میں آگے کی طرف جاتا ہے پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ تنزل کی طرف جا رہا ہے ایک پرومننٹ ٹیلیویشن انکر پرسن اور وی لاغر جیسے ایک اٹھالیس گھنٹے میں کم از کم ایک کروڑ لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں اسے پولیس نے پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر ایک مذہب کا خیص قسم کے ایف آئی آرز کٹائی ہوئی ہیں اٹھارہ ایف آئی آرز کٹائی ہوئی ہیں ایک اس میں سے چھپی ہوئی تھی دو سیشن کوٹس جو ہیں مائنڈ اپلائے کر کے کہہ چونکی ہے کہ کیس نہیں بنتا اس کے باوجود پولیس اس کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لے جاری ہے کبھی سنتی ہے کبھی نہیں سنتی اس صورتحال کا کیا حل ہے خان صاحب محید پیزان صاحب ہم ایک شیر پڑا کرتے تھے اور ابتدائی طور پر صحافیوں کے عام طور پر نیوز روم میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا یا کوئی نوکی سینئر ہمیں بتایا کرتا تھا کہ لکھتے رہے جنوکی حکایات خون چکا ہر چند کے ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں میں نے اب میری عادی زندگی اسی میں گزر گئی اسی پروفیشن میں آپ کی بھی گزر گئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو صحافیوں کے اوپر جو وقت ہے وہ ہمیشہ سے کڑا ہی رہتا ہے کبھی کوئی ایک فریق کبھی کوئی دوسرا فریق کبھی کوئی تیسرا فریق کبھی کوئی نامعلوم فریق جو ہے وہ ہمارے اوپر پریشری ڈالتا رہتا ہے اب یہ معاملہ اگر عمران ریاض خان صاحب کا ہی دیکھ لیں عمران ریاض خان صاحب کو اس قانون کے تحت کیا سزا دی جاری ہے کوئی ان کی پروسیکشن نہیں ہو رہی یہ ان کی پرسیکشن ہے پاکستان میں جس چیز کو ہم پروسیکشن کہتے ہیں وہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ پرسیکشن کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جناب قانون کے مطابق کاروائی ہے قانون کے مطابق گرفتاری ہے قانون کے مطابق اس کو عدالت ملے جائے جا رہا ہے قانون وہاں پر جیسے آپ کہہ رہے کہ مائنڈ اپلائی ہو رہا ہے لیکن اٹھارہ اٹھارہ مقدمے بیس بیس مقدمے ایک انسیڈنٹ کے یہ کیسے آخر آخر یہ کیوں ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بولنا ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بولتا ہو ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ جو ہے وہ زیادہ دلیری سے بولتے ہوں میرے جیسے لوگ ذرا بلکل در کے بجھ کے سمجھا کے بات کرتے ہوں بات کو لپٹا لیتے ہوں لیکن بولنے میں جرم کیا ہے آپ کے اوپر آپ بھی تو انہی لوگوں میں سے آپ نے کیا جرم کیا تھا کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے جرم کیا تھا کیا پاکستان کا کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ عمران ریاض نے جرم کیا تھا حل کیا فر دیٹ میٹر عمران ریاض نے کچھ نہیں کیا لیکن حل کیا یہاں تو اندہ پان ہے اس کا دیکھئے محید پیرزاز صاحب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں ان لوگوں میں اپنا شمار کرتا ہوں جو چیز کا ہمیشہ سلوشن کی طرف توجہ کرتے ہیں سلوشن نکالنا چاہتے ہیں میں آپ کو عرض کروں میرا دوست میرے سب ہی دوست ہیں سر حامد بین کو پکڑا گیا میں کچھ نہیں کر سکا اسد تورپ کو مار پڑی میں کچھ نہیں کر سکا آپ کے اوپر مقدمہ ہوا میں کچھ نہیں کر سکا عرشتریف کو پکڑا گیا میں کچھ نہیں کر سکا عمران شفکت کو پکڑا گیا میں کچھ نہیں کر سکا عمران ریاض کو پکڑا گیا میں کچھ نہیں کر سکا اور اگر مجھے پکڑا جائے تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حل تو ہمارے پاس کوئی نہیں اچھا اب رکھیں اس میں قادر صاحب قادر خان مانو خیلی بہت ہی کوئک میں دو تی منٹ ہے پہلے تو مجھے یہ اعتراف کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا ٹالرنس کا رواداری کا آپ کے زمانے میں یہ نہیں ہوا جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے وہ اس دور میں زیادہ ہوئے اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ ایلیکٹڈ گورنمنٹ سے نہیں اٹھایا لیکن ٹرنڈ یہ تھا کہ اگر کوئی اٹھایا جاتا تھا سیول سوسائٹی میڈیا سے ردعمل ہوتا تھا سیاسی حلقوں سے یہ ایک نیا ٹرنڈ ہے کہ موجودہ حکومت نے ڈیفنڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس قسم کی ایف آئی آرز و کالے قانون کو جیسے کہ مالک احمد خان صاحب نے جو پنجاب کے لاو منسٹر ہیں کیا ہے آپ ممبر ہیں لائن پارلیمنٹری افیرز کے لائن جسٹس کمیٹی کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ایشو کو اٹھائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے صحافت کے ساتھ دیکھیں مہترزاد صاحب پیپلز پارٹی کا تو قسمت کی خراب ہوئے میڈیا کے حوالے سے کبھی میڈیا نے ہمارا سپورٹ نہیں کیا ہے ہر وقت چاہے ہماری حکومت ہو یا نہ ہو میڈیا نے ہمیں رکڑتی ہے مگر اس کے بعد جو جب عمران نیازی صاحب کی حکومت تیپی کا آڈیننس لائے تو بلاول صاحب اور ہم سب پیدل جا کے ان کے ساتھ اظہار ایجیبی بھی کیے اور اتجاج بھی کیے اور بیسیت انسانیوں کا کارکون مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن ریٹس آوارڈ مل چکا ہے مجھے عزاز سے لائے میں کبھی بھی چاہے عمران ریاض مجھے پسند ہو یا نہ ہو میں نے ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے میں نے اس کی مائد کرنی ہے لوگ مجھے منع کرتے تھے کہ یہ عمران خان کا خاص آدمی ہے نہ جایا کریں گے میں جاؤں گا جب یہ سما میں آیا تھا تب بھی میں ان کے پاس جایا کرے گئے یہ بلاتے تھے تب بھی ہماری ہوتی تھی مگر اس کا اپنا سٹیل تھا میرے اپنا ایک اپینین تھا تو ہم کرتے تھے لہٰذا پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی خاص طور پر جو صافت کی آواز ہے اس کو قطغن لگانا اس کو پابندی لگانا کبھی نامارا منشور تھا نہ رہے گا اور انشاءاللہ بلگل آپ نے بات سیئے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ اگر کوئی قانون یا سوشل میڈیا بھی دو چار انٹریوی میں نے ان کی سنیں جو کہ مجھے پسند نہیں آیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیس پچیس مقدمے داخل کرو سائبر کرائم موجود ہے اس میں سیکشن اس میں سزا ہے سب موجود ہے مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہمیں برداشت کا مادہ اپنے اپنے ڈالنا چاہیے ہمیں ماندخل صاحب وقت یہ ختم ہو گیا اگر آپ کوئی کوئی کہہ سکتے میں صرف یہ ہے کہ پہلی بات وہ ساری آپ نے کہہ دی قابل مضامت لیکن پیپلز پارٹی کا یہ شریکیں جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے میرے بھائی اس طرح گزارا نہیں چلے گا کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سپیکر آپ کا منسٹر آپ کے یومن رائٹس آپ کے اور آپ مضامت کرتے ہیں ایسی مضامتیں منافقت ہوتی ہیں آپ کو کھڑے ہوگئے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے پاکستان کے لوگوں کے شہری حکوم اور جو آپ کی آزادی رائے ہیں اس کو بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا آج اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ